ایک کے وکات کے لیے بہت گاتک ہے پھری میں راسم ملے گا پھری میں سوٹی اپلپت کروانے کا کاری کمی ایک اور ہی وہاں کو ٹیمی اگرسمنٹ پونٹ باند رہے ہیں پھری میں رسوہی قیس کے سلنڈر بھی اپلپت کرائیں گے ایک ایک گیس کا سلنڈر بھی پھری اپ کسٹ گھرے لیوپیوک کے لیے دو سو ہنیل تک کی بجلی ہم پھری کریں گے مہلاو کا آوہ گمن ہم نے پھری اپ کسٹ کرنے کا وعدہ بانگال کی ملاؤں کو کیا ہے پھری لاکٹوپس ہمیں پھری سکوٹی جیرو سے ایک سو پچیس یونٹ تک جیرو بین دیا جائے گا پانی کا بین بھی ماپ کر دیا جائے گا کوئی بین نہیں دیا جائے گا مونٹ آج میں یہ ویڈیو دیکھے آپ نے یہ ویڈیو ہے پردھان منتری نریندر موڈی کے اور ان کی پارٹی کے نیتاؤں کے جو الیکسنگ چناؤں کے دوران کہتے ہیں کہ ہم آپ کو فری گیس دیں گے فری بجلی دیں گے فری گھر دیں گے فری راشن دیں گے لیکن کل پردھان منتری جی نے جس طریقے سے کہا کہ ریوڑی کلچر میں آپ لوگوں کو فسانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ دیش کے لیے بہت گھاتک ہے ریوڑی کلچر کے آئے ریوڑی کلچر یہ ہے کہ سرکار آپ کے لیے کام کرے گی آپ کو مفتو میں بجلی دے گی پانی دے گی روڑی دے گی روڑی دے گی مکان دے گی لیکن ہمارے دیش کے پردھان منتری کہہ رہے ہیں کہ اس کلچر سے بچیے پہلے آپ سوچے کیسے حالات ہو چکے ہیں پہلے روڑی روڑی کپڑا مکان کے لیے راجنیتی ہوتی تھی کہ سرکاریں آپ کو مفتو میں مہیا کرائے گی لیکن اب دور اتنا بدل چکا ہے کہ دیش کے پردھان منتری کہہ رہے ہیں کہ آپ پھری میں روڑی روڑی کپڑا مکان کے لیے ووٹ مت کیجئے آپ ان کے لیے ووٹ کریے جو آپ کو پانچ لاکھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں لیکن نہیں دیتے ہیں آپ ان کے لیے ووٹ کریے جو آپ کو نوڑ بندی کی لائنوں میں کھڑا کر دیتے ہیں آپ ان کے لیے ووٹ کریے جو جی ایش ٹی لاکر آپ کے کاروبار کو ٹھپ کر دیتے ہیں آپ ان کے لیے ووٹ کریے جو آپ کو دو کروڑ روڑ دینے کا وعدہ کرتے ہیں لیکن آپ کو نہیں ملتا ہے جو آپ کو پھری میں بجلی پانی بس یہ تمام سیوائے دے رہا ہے وہ سمجھ یہ وہ ریوڑی کلچر ہے وہ دیش کے لیے بہت ہی خطرناک ہے آپ سوچئے کل جس طریقے سے پردھان منتری نے کہا کہ ریوڑی کلچر خاص کر یواؤ کے لیے اور راشت ہیت میں نہیں ہے اس کے بعد کیجری والے پلٹ وار کرتے ہو وہ پریس کونفرنس کی انہوں نے کہا کہ وہ دیش کو مجبوط کر رہے ہیں یہ جنتہ کا ادھیکار ہے کہ ان کو پھری میں سکشہ ملنی چاہیے سواثتی سیوائے ملنی چاہیے اور تمام بجلی پانی مکان روزی روٹی راسن سب پھری میں ملنا چاہیے یہ ناغری کو کا ادھیکار ہے کیونکہ جو جنتہ ہے وہ ٹیکس دیتی ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ لی سرکار کو پیسہ دیتی ہے اور وہ پیسہ جو سرکار کے پاس ہے وہ جنتہ کا ہے لیکن موڈی سرکار کیا کر رہی ہے وہ اپنے دوستوں کو اڑانی امبانی کو فائدہ پہنچا رہی ہے جبکہ جو عام جنتہ ہے جو گریب ہے مظلوم ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے جب سے جی ایش ٹی نوڈ بندی ہوئی ہے تو جو میڈل کلاس کے کاروباری تھے یا لوڈر میڈل کلاس والے جو کاروباری تھے ان کا کاروبار ٹھک ہو چکا ہے آج مارکیٹ میں پیسہ ختم ہونے کی کگار پر ہے لیکن کچھ لوگ ہیں چند لوگ وہ لگاتار امیر ہوتے جا رہے ہیں جن کی سمپتی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے نیرو موڈی میں ان چوکسی دیش کا کروڑوں روپے لے کر بھاگ چکے ہیں للیت موڈی دیش کا کروڑوں روپے لے کر بھاگ چکے ہیں اب امبانی اڈانی لگاتار امیر ہوتے جا رہے ہیں لیکن ان پر ان کی کوئی کاروباری نہیں ہوتی ہے لیکن اگر جنتہ کو کوئی فری میں سویدھائے دے رہا ہے یا ان کے لئے سرویسز دے رہا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہیں کہ ریوڑی کلچر والی راجنیتی نہیں ہونی چاہیے وہ دیش کے لئے بہت آنیکارک ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے کے حالات ہیں اور کس طریقے کی ان کی وچار دھا رہا ہے کس طریقے کی سوچ ہے اسی لئے ہمارا پڑوسی ملک سری لنکہ آج تباہ ہو چکا ہے وہاں کی اکونومی اتنی برباد ہو چکی ہے لوگ سڑکوں پر آگئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے وہاں کے راشت پتی کو بھاگنا پڑا پردھان منتری کو بھاگنا پڑا تو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہو اور یہی حالات بھارت میں ہونے والے ہیں اور اس پر بھی ہمارے دیش کے پردھان منتری کہتے ہیں کہ آپ ریونڈی کلچر میں مت پھسیے جبکی ان کے خود کے نیتا جب چناؤ آتا ہے تو یہی لبھاو نوادے کرتے ہیں جنتا کو لبھانے کے لیے آپ ویڈیو میں سن سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے بڑے بڑے نیتا جنتا کو پھری میں راسن گیس بجلی پانی دینے کی بات کر رہے ہیں سن لیجئے گیس کے وکات کے لیے بہت گاتک ہے پھری میں راسن ملے گا پھری میں سکوٹی اپلپت کروانے کا کاری کریں گے ایک اور اور ہی وہاں کو ٹیمی اگر سمانپون باندھ رہے ہیں پھری میں رسوہی کا اس کے سلنڈر بھی اپلپت کرائیں گے ایک ایک گیس کا سلنڈر بھی پھری اور کسٹ گھرے لیوپیوں کے لیے دو سو ہنیت تک کی بجلی ہم پھری کریں گے مہلاو کا آبا گمبن ہم نے پھری اور کسٹ کرنے کا وعدہ بنگال کی مہلاو کو کیا ہے فری لاکٹاپس we are going to provide فری سکوٹی to all meritorious college going girls of this team زیرو سے ایک سو پچیس یونٹ تک زیرو دن دیا جائے گا پانی کا دن بھی ماپ کر دیا جائے گا کوئی دن نہیں دیا جائے گا تو سنا آپ نے یہ بی جے پی کے بڑے بڑے نیتہ ہے جے پی نڈا یوگی آدھتینات اور تمام منتری لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو فری میں دیں گے تو کیا دیش کے پردھان منتری نریندر مودی اپنے ہی نیتاؤں کے خلاب بول رہے ہیں کیونکہ فری کا وعدہ تو وہ بھی کرتے ہیں بھلے ہی وہ بات الگ ہو کہ وہ دیتے نہیں ہیں بعد میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایک جملہ تھا گریہ منتری ہم نصیاں کہہ رہا ہے کہ ہم فری میں آپ کو سیوائے دیں گے اُتطر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدھتینات کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو فری میں سیوائے دیں گے بی جے پی کے نیسنل پریزیڈنٹ راشتی عقضی جے پی نڈہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو فری میں سیوائے دیں گے لیکن پردھان منتری جی کہہ رہے ہیں کہ ان سے سافتہان رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے ہی نتاؤ سے سافدان لینے کی بات کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو شوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے جس طریقے سے کل پردھان منطری نے ریوڑی کلچر کا نام لیا اور مفتو میں سیوائے دینے کو خطرناک اور گھا تک بتایا وہاں دوسری طرف یہ سانسہ دے ملے ایم پی جنتہ کے پیسے سے تو سرویسز لیں گے سیوائے لیں گے لاکھوں روپے کی تنخہ لیں گے فرسٹ کلاس میں یہ سفر کریں گے پرائیویٹ جیٹ خریدیں گے لیکن جب جنتہ کی بات آئے گی تو من سے کہیں گے کہ آپ ریوڑی کلچر میں مت فسیے تو یہ خبر تھی اس خبر پر آپ کی کیا رہا ہے خاص کر جو پردھان منطری نے کہا ہے کہ ریوڑی کلچر دیش کے لیے اور یواؤ کے لیے بہت خطرناک ہے اس پر آپ کیا سوچتے ہیں اپنی رائے جرور دیجئے دھنیا بات